ہمالیہ کے دامن میں واقع دنیا کا دوسرا بلند ترین ہموار میدان دیوسائی اپنی نوائیت کا ایک منفرد سیاحتی مقام ہے جو یہاں آنے والوں کو دنیا مافیا سے بے خبر کر دیتا ہے ہمارے نمائندے نصار مہدی آپ کو لے جا رہے ہیں انہی حسین نصاروں میں ہمالیہ کے آسمان کو چھتے پہاڑوں کے سائے جب اپنے دامن میں واقع خوبصورت میدان پر پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جس سے کوئی دیو قامت چیز اس سارے منظر کو اپنے حسار میں لے رہی ہو شاید اسی لیے اسے دیو سائی کرتے ہیں سکردو سے پینتالیس کلومیٹر کی دوری پر واقع دیو سائی پلین سدہ سمندر سے کم و بیش ساڑھے تیرہ ہزار فیٹ بلند ہیں تین ہزار مربع کلومیٹر رغوے پر مشتمل یہ میدان سال کے آٹھ سے نو مہنے مکمل طور پر برف سے ڈھکا رہتا ہے اور تیس فٹ تک برف پڑتی ہے لیکن ہر سال جون کا مہنہ آتے ہی یہاں زندگی کیرہ نائیاں لوٹ آتی ہے شوسر جیل دیو سائی کی سب سے خوبصورت جیل ہے جو یہاں آنے والوں کو مصہور کر دیتی ہے حیران کن طور پر اس میں پانی نہ کہیں سے آتا دکھائی دیتا ہے نہ کہیں خارج ہوتا نظر آتا ہے اسی لیے اسے بلتی زبان میں اندی جھیل بھی کہا جاتا ہے دیو سائی کی خاص بات یہاں بسنے والے بھورے ریچ ہیں جن کی تعداد اب صرف تیس رہ گئی ہیں جنگلی حیات کی ناپید ہوتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انیس سو ترینوے میں دیو سائی کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا دیو سائی سیاہوں کو گہرے نیلے شفاف پانی برف پوش پہاڑ سینکڑوں اقسام کے قدرتی حیات سر سبز میدان اور رنگ برنگ پھولوں کا نظارہ دے کر اپنے سہر میں مبتلا کر دیتا ہے نسار مہدی پاکستان ٹیلیویشن نیوز دنیا کا دوسرا بلند ترین ہموار میدان دیو سائی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیووں کی اور پریوں کی رہنے کی جگہ ہے یہاں پر یہ نہیں ہموار میدان ہے اور یہ دیو کا سایہ اس کا ترجمہ بنتا ہے دیو سائی کا آپ کی بات میں کٹ کر رہی ہوں آپ یہاں گئے تھے تو کیا یہ کہانیہ ہے ہموار میدان ہے سکردو سے تقریباً کوئی چالیس پہنٹالیس کلومیٹری دو ڈھائی گھنٹے جو ہے وہ اس پہ لگ جاتے ہیں باقی نسار مہدی جو ہے اس وقت پینل پہ بھی بیٹھے ہوئے تو وہ زیادہ بہتر انہوں نے ریپورٹ مرتب کی ہے اور وہ چونکہ اس علاقے کے بھی ہیں تو بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو دیکھ کر بھی جو ہے آپ ان علاقوں کی سیر کر سکتے ہیں دہل میں وہی کچھ آ جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ اس سے اسوشیئٹڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدان تھا اور دنیا کے بلند ترین میدان میں شہندور پولو فیسٹیول بھی ناظرین کھیلا جا رہا ہے جس میں گلگت اور چترال مدد مقابل ہوتے ہیں